موسیقی 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 کہ آپ کی بار کیا حال رہیں گے کانگریز کے تو میں نے وہاں بتایا تھا میں نے آپ کو بھی دورانے جا رہا ہوں کہ کانگریز چمل کی گہرائیوں میں دفن ہو چکی اب یہ کم سے کم میں بتا رہا ہوں پچیس سال کانگریز کتنی بھی یہ کر لیں خدایاں چمل کی گہرائیاں اتنی گہرائیوں میں چلی گئی ہے اوپر نکلنے والی نہیں ہے یہ دفنی رہ گی پچیس سال اچھا ایک میرا سوال ہے جیسا کہ اپنے بولنے چار سو پار اور اس بار اگر بیجی بی سرکار کا آنا تیہ ہے جیسا آپ کا کہنا ہے چار سو پار آنا ہی تیہ ہے اور جب آتے ہی مودی جی کا سب سے پہلے ایک ویپکشن ہے ایک کوشن کر رہا تھا کہ مودی جی پچھتر پلس ہو رہے ہیں اور انہی کا ایک رول تو انہوں نے بنایا ہے کہ پچھتر کے بعد جو نیکس پی ایم جو بھی رہیں گے وہ پچھتر کے بعد نہیں رہیں گے اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے کیونکہ مودی جی کی ایس ہو چکی ہے کیونکہ بپکش کہہ رہا ہے کس کو رکھو گیا پی ایم دیکھئے بھارت ورس میں بھائیہ پا میں پی ایموں کی کمی نہیں ہے بھائیہ پا میں ایک سے ایک بدھ جیوی لوگ ہیں کانگ ریس میں ابھی کسی نے چہرہ ہی نہیں بنا پایا ہے پی ایم کے لیے بھائیہ پا کا چہرہ بنا ہوا ہے تو آہ یہ تو یہ بھول جائیں ابھی تو چہرہ کیول ہے ایک ہی ہے اور وہ ہی رہے گا جو ہمارے سمانی امانی ہمارے مودی جی ہیں ان کے علاوہ کوئی چہرہ نہیں ہے اور وہ تو دیس کو ایسے مقام پر کھڑے کر کے جائیں گے ایسے مقام پر کہ یہ دیس اتھیاسوں میں لکھا جائے گا کہ مودی جی نے ہمارے راشت اور دیس کی دھروار کو کس پٹل پر پہنچایا ہے اچھا راہل گاندی نے ایک اپنے کاؤنٹ پر ایک پوشت کیا تھا کہ اس وار ان کے ڈیٹھ سو پار بھی نہیں آنا ہے تو اس پر کیا آپ کا کہنا ہوگا یہ وہ تو کومیڈین ہو چکے ہیں باتیں ہی ایسی کرتے ہیں وہ پہلے بھائیہ بھائیہ والوں نے کہا تھا نا پپو تو وہ تو کومیڈین ٹائپ کی باتیں کرتا ہے آلو میں تھے سونا سونا میں تھے آلو کریلا میں تھے جوس جوس میں سے کریلا ایسی باتیں کرتے ہیں آلو میں تھے سونا سونا میں تھے آلو کریلا میں تھے جوس جوس میں سے کریلا ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے ایک بھارت برس کا ایک پرسد ناغرے گونے کے علاوہ وہ باتیں ان کی کیسی نکلتی ہیں ایک کومیڈین جیسی تو اس سے دیس کا ببستہ ہو پا رہا ہے یہ تو کانگریز کو دوا کے نئیہ تب ہی یہ دم لیں گے یہ دو چال لوگ ایسے ہیں ان کو کام مغربچ کہوں ان کو اجگر کہوں ان کو ہپو کہوں یا ان کو ڈائناسور کہوں میں کہ یہ پوری نئیہ کانگریز کی دوا کے تب ہی یہ دم لیں گے اچھا ایک بات دعا جیسے بھائی صاحب مدے کی بات کرتے ہیں جیسے کہ بھارت دیس کی جنتہ نے دو بار پردانبنتی چھنا پی ایم موڈی کو تو اس بار اگر پی ایم موڈی آتے ہیں سب سے پہلے جس طریقے سے بپکش نے کئی سارے مددوں پر بورٹ مانگنے کی کوسس کی ہے یا پریاس کیا ہے جیسے بیروجگار کشان کی ایم ایس پی ایم بہت سارے جیسے گریبوں کیلئے یہ کہنا بہت ساری ہو جانا ہے وہ لے کے آئیں سب سے پہلے اگر موڈی جی آتے ہیں تو ان کا فارسٹیشن کیا رہے گا جیتنے کے بعد میں نے آپ کو پہلی بتا دیا گریبوں کی یوہوں کی تقدیر اور دیس کی تصویر بتل دیں گے ابھی موڈی جی نے بتایا نا یہی ہے ستر سال کانگریز کا راج راہ ان مہر مچوں نے ڈائن آسوروں نے جتنا کالا دھن کھایا ہے دیس کا ان کے کھلک میں ایسے ہاتھ ڈال کر پہلے تو بھو نکالنا ہے اب دیکھنا آپ ٹی بر دیکھتے ہوگے کانگریزیوں کے گھروں سے کیسے کیسے گڑییاں چند کے نکلی جا رہی ہیں کیسا کیسا کالا دھن سونے ٹہپ کا نکل رہا ہے یہ آپ کو آنگے آنگے دیکھتے جائیے اس سے کالا دھن نکلنے سے یہ مان کے چلنا ان نے بیدیسوں میں کالا دنجمہ کر دیا وہ بھی نکل کے آئے گا مہدی جی نے کہا تھا ایک بار دھیان ہو آپ کو کہ یہاں پر ہر بیقتی کو لاکھوں روپے ملیں گے تو بہت دس اپنا پورا ہونے جا رہا ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پندرہ لاکھ روپے کی جو بات کہی تھی مہدی جی نے وہ مطلب پورا ہونے جا رہا ہے مطلب ہر انتھان کے کون میں پندرہ لاکھ آنے والے ہیں ایسا آپ کا کہہ لیں ہوتی تھی کتی بڑی بات ہے اس سوچالے بنا کے ہماری عجت اور ہمارا سممان آئے ہمارے گھر کے اندر ہے بیدیسوں میں کبھی میلاؤں کو تم نے بھار سوچ کرتے دیکھا کبھی نہیں دیکھا ہوگا ہمارے کانگرے ستر سال دیکھتی رہی دیکھئے ہندوستان کی ناریوں کی جی عجت ہے جو روڑ پر نیلام ہو رہی ہے سرم نہیں آئی انہیں لیکن سرم آئی ناریوں کی عجت سممان کی تو موڈی جی کو آئی موڈی جی نے آئی ہماری عشر سے پرادنا کریں گے ہم تو ہم کو تو ایسا کوئنی رہی رہ دیا ہے جس نے ہماری ماتا وینوں کی عجت آئی دھر کے اندر بچا لی ہو دھر کے اندر رکھی ہو اگر بات کریں مدبدیس کی تو مدبدیس میں پچھلی بار ایک سیڑ تھی لوگ سبا کی اس بار کانگریس کا کہنا ہے کہ دس سے پندہ سیڑ ہماری مدبدیس میں آنی آنی تیہ ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے ایک بھی نہیں دیں گے ہم ہم نے پہلی منہ کر دیا ہے کانگریس کو ہم ایک بھی شیٹ نہیں دیں گے ہم نے کیول ایک کی کہی ہے کہ اتر پدیس میں ایک سیڑ دیں گے وہ بھی بیپچھ ہم بیٹھنے کے لیے باقی ہم بیل کو لنس کو دینا ہی پسند نہیں ہے جنتانہ ہی منہ کر دیا ہماری لیڈروں نے کر دیا ہم بالکل نہیں دیں گے ان کو ایک بھی شیٹ بیپچھ کا امیسا ایک سوال رہا اور کہیں کہ آروپ بھی رہا ہے کہ ایوی ایم جو مشین ہے کہیں کہیں موڈی جی اس کو حیک کر کے پورا بورٹ بینکنگ اپنی پابر کا یوز کر کے اپنے پاس ڈلبا رہے ہیں جبکہ جنتہ ہمیں چنتی اور پہنچ وہاں جاتا ہے اس پہ کیا کہیں گے ایک لوگڑی اچھا کچھ کے انگور توڑ رہی تھی جب ہم پہنچ نہیں پائی تو ساتھیوں سے بولیے ہیں کھٹے انگور ہیں تو یہ مان کے چلیے ابھی پچھم منگال میں ممتہ بینک جی تھی تو کیا ایک کرنا چاہتے تھے بھنی کرتے پنجاب کے اندر دلی کے اندر کیجی والی زرکار بنی تو کیا وہاں ایک کرنا چاہتے تھے ایک نہیں کر سکتے تھے یہ تو کھٹیانی بلی کھمانوچے والا سوال ہے اور کچھ نہیں آگر یہاں ان کے لوگ جیتے ہیں بائی بیم اچھی ہے ان کے لوگ آرتے ہیں بائی بیم پر سوال اٹھاتے ہیں تو یہ تو ان کا بہت بڑا پروپوگنڈا ہے اور یہ تو بس منصوبے کا کبھی پورے نہیں ہوں گے جیسا کہ ہمارے بیچ پریتم سنگھ لوڈی جی تھے جو کی پچھو اور بدائک ہیں کئی سارے سوالوں کے جواب انہوں نے دیئے ہیں اور اسی طرح کی آگے کی اپ ڈیٹ کے لیے بنے رہیے وکاس رابط کے ساتھ دنبات